اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو انمولز کچن آج ہماری کچن میں بہت ہی تھنڈا تھنڈا بہت ہی مزیدار سا مینگو ڈیزرڈ تیار کریں گے ہم بڑی احسانی سے بنتا ہے جیسے کہ مینگو آج کل سیزنز میں ہیں تو کیوں نہ مینگو کی ایسی چیز بنای جائے جس سے ہمیں نادو چولے کے پاس جانا ہو اور نہ ہی ہمیں گرمی میں اپنا پسینہ بہانا پڑے تو یہ مزیدار سا ڈیزرڈ اتنا لذیذ بنتا ہے کہ آپ کھائیں گے تو کہیں گے ہر بار یہ ہی بنائیں تو اتنا مزیدار سا یہ ڈیزرڈ کیسے بننا ہے تو ساری ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گی تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل کو پریس کریں یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے دو عام لے لیے تھے یہ سندھڑی عام تھے جن کو میں نے چنگز کی شیپ میں کٹ لیا ہے اور اس سے ہم نے اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے اس میں نہ تو ہم دودھ استعمال کریں گے اور نہ ہی اس میں ہم نے پانی کا استعمال کرنا ہے کوشش کریں گے کہ یہ اسی طرح سے اچھا سا بلینڈ ہو جائے سو ان کو اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور جب یہ بلکل سمود کنسنسٹنسی میں آ جائے گا تو اس کے بعد اس میں کیا ڈالنا ہے چینی نہیں ڈالیں گے گھڑ نہیں ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے کنڈینس ملک جو میں نے گھر پہ تیار کیا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے گاڑھا تیار گیا تھا سپیشل اسی ڈیش کے لیے میں نے تیار کیا تھا تو دائیسو گرام میں نے دودھ لیا تھا جس میں میں نے سو گرام چینی ڈال کی اسے اچھی طرح سے گاڑھا کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کی کنسنسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہے بہت ہی گاڑھا برفی کی طرح یہ بنا ہوا ہے بہت ہی اس میں لذت آ گئی تھی پڑا ہی لذیذ یہ بن گیا تھا سو اسی چیز کا اس میں ٹیسٹ آنا ہے تو آپ نے چینی نہیں استعمال کرنی یہی کنڈینس ملک آپ نے تیار کرنا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے بنانے کا نیچے ڈسکرپشن میں میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں گی سو وہاں سے آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ بنانا سیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے سمودھ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسنسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنا یہ کریمی اور تھک ہے اسی طرح کا ہمیں چاہیے یہ سو اس کو ہم نے اب بلینڈر سے نکال لینا ہے اچھی طرح سے سپیچولا سے ساف کر لیں گے اور اسے نکال لیں گے باول میں اور اسے رکھ دیں گے فریج میں اب ہم نے ویپنگ کریم لے لینا ہے یہ دھائیسو گرام کا پیکٹ ہے جسے میں نے ویپ کر لینا ہے اچھی طرح سے اور ہماری کریم جو ہے بلکل چل ہے سو گرمی ہونے کی وجہ سے میں نے پرات لی ہے پرات میں ڈالی ہے برف جو میں آپ کو ہر دفعہ ہی بتاتی ہوں اور اس میں ہم نے رکھ لیا ہے باول تاکہ ہمارا باول جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے کریم ساری ہم نے اس میں ٹرانسفر کر لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ٹرپل نہ ہو جائے اور بلکل اس ٹیبل نہ ہو جائے اس طرح کا ہم نے سے بیٹ کرنا ہے تو مشین کو فل سپیڈ پہ روکتے ہوئے ہم نے اسے سات سے آٹھ منٹ بیٹ کرنا ہے تو ہماری بہت ہی زبردست سی کریم یہ ریڈی ہو جائے گی سو یہ کریم بھی میٹھی ہوتی ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی چینی کا استعمال کیا تھا وہ بھی میرے پاس پڑی تھی تو میں نے ڈال دیا آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے جتنی اس میں میں نے آئسنگ شگر ڈال دی تھی جیسے کہ چینی گھر پہ ہم پیس کے استعمال کرتے ہیں وہ والی تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اسے بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور بیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اپنے مینگو کا جو ہم نے مکسٹر کیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی اس میں سے نکال لیں گے پائپنگ بیک میں ڈالنے کے لیے جو ہم نے اوپر گارنشنگ کرنی ہے کریم ہماری اچھی سی وپ ہو گئی ہے اب ہم نے رکھ دی ہے سائیڈ پہ اب ہم نے لیا تھا ساگو دانا یہ تقریباً چار ڈیبل سپون ساگو دانا تھا جسے میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں تھنڈا پانی ڈال گئے ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے چیل ہو جائے اور اسے بھی مینگو پیوری میں ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے وزکر کی مدد سے اسے کر لیا ہے ہم نے وزک اب اس میں ہم نے ڈال دینی ہے ویپنگ کریم تقریباً دو سے ڈھائی سپیچولا ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اور باقی ہم نے پائپنگ بیک میں ڈال کے وہ رکھ دیا تھا دی فریزر میں تاکہ وہ اچھی طرح سے چیل ہو اور ہم اپنی ڈیزائننگ کر سکیں سو ہم نے اس میں ڈال دی ہے کریم اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب تک یہ بلکل یک جانا ہو جائے تب تک ہم نے اسے وزک کرنا ہے اور کلر جو اس کا بہت زیادہ لائٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں زردہ فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا تقریباً کوارٹر ٹی سپون اور وہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے دو دین ڈروپ پانی کے ڈال دیا تھے تاکہ اچھی طرح سے یہ اپنا بچ میں حل ہو جائے اور پیارا سا ہمیں یلو جو اسے مینگو کا کلر ہوتا ہے ویسا کلر دے دے تو اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا جو ڈیزرڈ ہے بلکل مینگو کے کلر کا ہو جائے اور بہت ہی مزیدار یہ بن جائے دیکھیں کتنا سمود ہو گیا ہے ہم نے اچھی طرح سے اسے وزکیا ہے سپیچولا کے مدد سے اسے کر لیں گے میکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں مینگو میں نے چھوٹے چھوٹے سے مینگو کاٹ کے رکھتے ہیں جو اس میں ہم نے چنگس کی صورت میں ڈال دینے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں جب یہ موہ میں آتے ہیں تو اسے بھی اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اسے سرونگ بول میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اپنی جو ویپنگ کریم رکھی ہوئی ہے اس سے ہم نے اسے گارنش کرنا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو ہم کیس طرح کرتے ہیں مینگو ڈیزرٹ اپنا مزیدار سا ہم نے ڈال لیا ہے سرونگ بول میں بیچ میں میں نے رکھ دی ہیں تھوڑے سی مینگو کی چنگس اور ہم نے سائیڈوں پہ پائپنگ بیگ سے ہم نے کرنے دی ہیں پیاری سی کریم کے ساتھ گارنشنگ پٹ ہوا کیا کہ مجھے میری جو نوزل سوتی ہیں وہ نہیں مل رہی تھی تو میں نے پائپنگ بیگ کو کٹ کے ہی اس سے ڈیزرنگ بنانے کی کوشش کی سو تھوڑی سی ڈیزرنگ ہماری اچھی بن گئی باقی ہماری تھوڑی سی فیل ہو گئی تھی تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے سو اچھی طرح سے ہم نے اسے گارنش کر لیا ہے مزیدار سا ہمارا ڈیزرٹ ہو گیا ہے ریڈی اسے رکھ دیں گے ڈیفریزر میں تو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے چیل ہو جائے یہ ہمیں آئسکرین کا مزہ بھی دے گا اور کھیر کا مزہ بھی دے گا بہت ہی زبردست یہ بنتا ہے آپ بنائیں ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا بچوں کو تو یہ بہت مزیدار لگے گا اور بڑوں کا بھی یہ فیورٹ ہوگا سو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہو تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے اپنے فیملی فرنڈز میں کریں شیئر اسے کے ساتھ میں چاہوں گے آپ سے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت کی بھلائیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ بائی بائی